خواہش کے سام کو ابتداء میں ہی مار دینا چاہیے اگر دیر کروگے تو یہ بڑھتے بڑھتے ازدہہ بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائیں گے یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہی ہوتا ہے خطرہ ایک حقیقت ہے اور ڈر ایک خیال ہے کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے دنیا کا بہترین لائف اسٹائل یہ ہے کہ اپنے آمدنی میں گزارہ کرنا سیکھے کسی سے فراد تھگی مت کریں سچ بولیں اور ہمیشہ حلال رزق کھائیں جیسے ایک چونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی اسی طرح انسان اللہ تبارک و تعالی کے راز افعال کام اور قانون کو نہیں جان سکتا سقرات کے سامنے ایک آدمی نہایت خبرو آلہ پوشاک کمال حلیہ تہلتا ہوا آیا تو سقرات نے کہا کچھ بولیے تاکہ آپ کی قابلیت معلوم ہو جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہا ہے یاد رکھئے امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے برداشت ایسی مضبوط شائع ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے مو پر جا پڑتے ہیں اپنا پیسہ ان چیزوں پر خرچ کیجئے جنہیں پیسے سے خریدہ جا سکتا ہے اور اپنا وقت ان چیزوں پر صرف کیجئے جنہیں پیسے سے خریدہ نہیں جا سکتا بندگی کا طریقہ پرندوں سے سکھے جن کے گھوصلے توفانی رات میں تباہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ صبح اٹھتے ہی شکایتوں کی بجائے اللہ کی حمد و سنا میں مصروف ہو جاتے ہیں ہر انسان ایک چلتی فرتی کتاب ہوتا ہے بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباب تو ہم انسان اور انسان کے روئیوں سے ہی ملتے ہیں اور بعض سبق تو ایسے ملتے ہیں کہ سارے ڈگریہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ نہیں بھی ہوتا پھر بھی ان سے اپنوالی خوشبہ آتی ہے دراصل رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی ہے بلکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے انسان کی فطرت بھی عجیب ہے وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامت جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکے یا وہ صبح ہمیں نہ ملے کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے ہزار غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرتے ہو اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے خوشی آپس میں باٹنے سے اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے موسیقی